نمشکار ساتھیو میں آپ کا دوست راج اندر سبی کا سواگت کرتا ہوں ہماری یوٹیوب چینل کے اندر ساتھیو اپن بات کر رہے ہیں گریڈ تھرڈ سکھ شک بڑھتی جو مکھیں پر ایک ساتھیو آپ کا لیول سیکنڈ اور سبجیکٹ سماجی کے دہن یعنی کی ایس ایس ٹی ساتھیو اس سے پہلے میں نے آپ کے لیے نو موڈر پیپر کمپلیٹ کروا دیا ہیں یہ دی آپ ان کو بھی دیکھنا چاہتے تو ہمارے نے پلیلیسٹ بنا رکھیا پلیلیسٹ میں آپ کو سارے موڈر پر مل جائیں گے ساتھیو ریٹ ایس ایس ٹی موڈر پیپر کے نام سے پلیلیسٹ ہماری بنی ہوئی ہے اول ڈیڈی پہلا سے تو ساتھیو آپ کو ایک جام سے پہلے میں بیس موڈر پر کروا دوں گا تو آپ میرے ساتھ جڑ جائیے گا اپنے دوستوں تو جو لیجئے گا رہی بات ساتھیو پی ڈی ایف کی آپ پی ڈی ایف ساتھیو آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو ہمارے پورے ایک سو پچاس کیوسن ہونے والے ہیں اس کو پن چھ باغوں میں بات کے پڑیں گے پہلا باغ ہمارا راجستان کا بھگولی کے میتیاسک سانس کرتی گھان سے سبندیت ہوگا تو پہلا کیوسن کا انسور دیجئے گا راجستان کے بھگولی پردیشوں کا نردھارڈ سرو پر تم کس کے دوارہ کیا گیا تھا ساتھیو جو ہمارا راجستان کے بہتیک پردیش ہے ان کو سرو پر تم کس نے بانٹا تھا آپ کو یہ بتانا اور کب بانٹا تھا تو آپسن کے انسور بتائیے گا کیا انسور رائٹ ہونے والا ہے تو پہلا کیوسن کا جو رائٹ انسور ہوگا ساتھیو وہ کا پروفیسر ہے ویسی مصر ہو جائے گا ویسی مصرہ انسور سٹھ کے اندر ساتھیو یہ بھوتی پردیشوں کو بانٹا ہے اور ویسی مصرہ کے انسور راجستان کو سات بھگولیگ پردیشوں میں بانٹا جاتا ہے تو سات بھگولیگ پردیشوں کو بانٹنے کس کو جاتا ہے ویشی مصرہ صاحب کو جاتا ہے تو پہلا کیسے آپ کا ڈی نمبر اینسور سہی ہوگا دوسرا کیسے راجستان کے راجستان میں کسور ساغر جیل جو کی طلاب ساتھیوں کہاں ایستیت ہے کوٹا بھندی کشنگڑیا بی جولیا تو آپ کا رائٹ اینسور ساتھیوں کیا ہوگا بتائیے گا بھوتی ساندر کیسے نیا ساتھیوں جس کا نرمان بھندی کی راجکمار گھیر دے دوارہ کروائے گا ساتھیوں گھیر دے میں لگ دے رہا ہوں ساتھیوں گھیر دے کے دوارہ انیسو ساتھی سکندر تیرہ سو چیانس سکندر کروائے گا ساتھیوں تیرہ سو چیانس سیسو میں کروائے گا تھا کس اور ساتھ جیلت یہ ملطلاب کا نرمان ساتھیوں تو رائٹ اینسور کیا ہونے والا ہے رائٹ اینسور ہوگا ساتھیوں یہاں پر آپ کا کوٹا رائٹ اینسور ہو جگا ساتھیوں کوٹا کا اندر جیس تھیت ہے جس کا نرمان بندی کے ساتھیو بندی گتھا گیرد ہے اس نے کروایا تھا تیرہ سو چھانے سیسو میں آگے دیکھے گا ساتھیو بہتی ساندھر کیوسن ہے جو گے اگزامک درشتی سے بہت مہتبون ہے تال چھاپر کرشن مرکہ بھیارن ہے کس جلے مچتی تھا ساتھیو تال چھاپر جو گے کالے ہرنوں کے لیے پرشید ہے ساتھیو بہتی ساندھر کیوسن منتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے نا بتائیے گا کیا رائٹ اینسور ہونے والا ہے تو یہاں پہ آپ کا رائٹ اینسور ہو جائے گا آپ کا بلکل چورو کا اندر ساتھیو چورو کا اندر یہ آپ کا تال چھاپر کرشن جو مرکہ ساتھیو بھیارن کالے ہرنوں کے لیے جو پرشید ہے وہ آپ کا چورو کا اندر ستیت ہو جائے گا نیسٹ کیوسن دیکھے گا ساتھیو نیسٹ کیوسن آپ کے سکرین گو پر ساتھیو راج پتانہ مدیہ بھارت سبا بھارت سبا کی ستاپنا کب ہوئی تھی ساتھیو مدیہ بھارت سبا کی ستاپنا پوچھے گئی ہے تو انیس 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 چوبیس یا انیس سو پانچ کے اندر یا ان میں سے کوئی نہیں تو بتائیے گا ساتھیو کیا رائٹ اینسور ہونے والا ہے تو دیکھے گا ساتھیو اس کی ستاپنا کی بات چل رہی ہے یہاں پہ تو یہاں پہ رائٹ اینسور ہوگا ساتھیو انیس انیس ہو جائے گا نئی دلی کندر اس کی ساپنا کری گی تھی ساتھیو انیس و انیس کندر تو یہاں پہ ایک نمبر انسورت صحیح ہوگا آپ کا تو ساتھیو آگے دیکھیں گا راجستان کے کوٹا راجے میں اٹھارہ سو ستاون کی ویدرو کا نیترتاو کرنے والے تھے ساتھیو اٹھارہ سو ستاون کی قرانتی پوچھا گیا کوٹا راجے میں ویدرو نیترتاو کرنے کس نے کیا تھا ساتھیو ہاں جی اپسن کے انسورت رہے گا آپ کا جلی سے کومنٹ کرنا پرارم کر دیجئے گا ساتھیو جو بھی ساتھیو ہمارا چینل سے جوڑا چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں تک بھی شیئر کر دیجئے ساتھیو اس کی سنکھا بڑا دو فٹا بڑا ہاں جی جلی سے بڑا دو سنکھا اس کی تو پانچ نمبر کیوشن کا جو رائٹنسر ہونے والا ساتھیو وہ ہو جائے گا آپ کا ہاں جی ایک نمبر ہو جائے گا لالا جیدیال اور میراب خان تھے ساتھیو لالا جیدیال اور میراب خان تھے ساتھیو اٹھارہ سو ستانو کی قرآن تیس سبب دیتی یہ کیوشن آپ کا اپورٹن بنتا ہے اگدام کی درستی سے ٹھیک ہے نا اب دیکھے آگے کیوشن ہے کس کے دربار میں نیحال چند آدھیخاری درباری چترکار کی روپ میں کرر تھے ساتھیو درباری چترکار کی روپ میں کرر تھے نیحال چند تو کس راجہ کے سمیں ساتھو لالے چند ہی تک ساتھیو یہ کیس کے سمیں تھے تو یہ سامت سنگ کے سامت ساتھیو کس کے سامت سنگра انہوں سے لگا مزوہ؟ یہاں پہ آگے آپ کا سی نمبر ہو جائے گا چھتا نمبر کیوشن کا تو یہاں پہ آکے بڑھ رہے ہیں ساتھیوں ساتھ نمبر کیوشن نیکس دیکھو دیان دیجئے گا ساتھیوں تھوڑا سا یہاں بھی آپ کشنگر جو چتر کلا تھی ساتھیوں اس کو چرموں کے شروع پنچانے کا جسرے ہیں نیحال چند کو جاتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کو پتا ہے ساوان سینگ اور اس کی پریشتی بنی تھانی بنی تھانی کو ساتھیوں رادہ کشن کی روپ میں چتر تھی انہوں نہیں کیا تھا اور بنی تھانی آپ کو پتا ہے راجستان کی کیا بھارت کی مونالیسہ کی نام سے جانے جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی اب بات ساتھ ساتھ میں دیان رکھیں گے نیکس کیوشن دیکھو ساتھ نمبر کیوشن آپ کے سکرین روپر ہے نیمل لکھت میں سے کونسا درو کا جل درو کی سرنیم آتا ہے ساتھیوں جل درو کی سرنیم میں بتانا آپ کو کونسا درو نہ آئے گا گاغلون کملگرڈ نارگرڈ یا رن تھمور بہت ہی ساندر کیوشن ہے اگزام میں یہ پوچھا گیا کیوشن ہے ساتھیوں سی ای ٹی کے اندر اگزام میں ابھی یہ فال فیلال اگزام کے اندر ساتھیوں ریسنٹل اگزام ہو اس کے اندر اگزام میں یہ پوچھا گیا تھا ٹھیک ہے نا جل درو کی سرنیم آتا ہے تو ساتھیوں بتائیے گا کہاں کس سرنیم آتا ہے کونسا درو کا آتا ہے جل درو کی سرنیم آئے گا تو گاغلون درو کا آپ کا رائٹن سلو گا ساتھیوں جو گاغران دور کسرنیم آتا ہے جل دور کسرنیم آتا ہے جو گاغران دور کے ساتھیوں بتا دوں کالی سندھ اور آہو ندی کے سنگم پر اپنا بنا ہوئے تھیک ہے نا کالی سندھ اور آہو ندی کے کالی سندھ یہ بھی پوچھا جاتا ہے ایکزام میں و آہو ندی کے سنگم کے اوپر یہ بنا ہوئے ساتھیوں تھیک ہے نا اور مکندرہ کی پاڑی پرستیت ہے یہ بھی اب دیان میں رکھے گا ٹھیک تو آگے بڑھتے ہیں نیچ کیوشن دیکھے گا آٹھ نمبر کیوشن ہے سمیلت کیجئے گا سمیلت کرنا ساتھیو یہاں پہ وادیانتر دے رکھے ہیں تو سمیلت کرنا شروع کرو ساتھیو تو کون سا انسور ہوگا بتائیے گا مجھے تو اکتارہ ساتھیو اکتارہ جو ہوتا ہے وہ بتانا آپ کو اکتارہ ساتھیو تنت وادیانتر ہو جائے گا کیا ہو جائے گا تنت وادیانتر ہو جائے گا اکتارہ ہے ٹھیک ہے نا تو آگے دیکھے گا آپ کے سامنے الگوزہ ساتھیو الگوزہ کیا ہے الگوزہ ساتھیو آپ کا ہو جائے گا سوسیر وادیانتر ہو جائے گا کیسا ہو جائے گا سوسیر وادیانتر ہو جائے گا اور جھانج ساتھیو گھن وادیانتر ہو جائے گا ماندل آپ کا اوند وادیانتر ہو جائے گا ٹھیک ہے نا دو تین ایک چار آپ کا ایک نمبر انسور یہاں پہ صحیح ہو جائے گا رمت ہے ساتھ یو رمت کیا ہے یہ بتائیے گا اپشن کے انصار ایک لوگ سنگیت ایک لوگناٹس ہوا رمت بتانا آپ کو رمت کیا ہے ساتھ یو ساندار جمس ہے یہ اگرام کی درستی سے بتائیے گا رمت کیا ہے ساتھ یو تو یہاں پہ انسر ہوگا آپ کا لگناٹس ہوا ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ آپ کا سی نمبر انسر سہی ہوگا سنت پیر سہالی اور تکنگیر نے چار سو سال پہلے میوار میں کس خیال کی رتنا کری تھی ساتھیو ساتھ سہالی کے اور تکنگیر کے چار سو سال پہلے میوار میں کس خیال کی رتنا کری تھی بتائیے گا کیا انسور ہوگا تو یہاں پہ آپ کا جو رائٹ انسور ہونے والا ہے وہ تورا کلنگی خیال ہو جائے گی کیا ہو جائے گی تورا کلنگی خیال آپ کا رائٹ انسور ہو جائے گا ٹھیک ہے نا سی نمبر انسور چڑس کیا ہے بتائیے گا چڑس اپسن کے انصار بتائیے گا چڑس ہے کیا کھیتوں میں رکھ والی ہے تو بنائے گا منچان نئی فصل آنے پر گایا جانے والا لوگی تو کھوے سے سنچائی ہے تو پانی نکالنے کا چمڑے سے بنا پاتر یا کچھے گھروں کو کولو سے ڈکنے کی ریتی تو کیا ہے ساتھیو چڑس تو یہاں پہ انسر جو ہوگا آپ کا صحیح ہو جائے گا سی نمبر ہو جائے گا چڑس ساتھیو جو کھوے سے سنچائی ہے تو پانی نکالنے کا چمڑے سے بنا جو پاتر ہوتا ہے نا اسے چڑس بولتے ہیں ساتھیو یہ بھی کیوشن ایک جام کی درشتی سے اپورٹنٹ بن چکتا ہے ساتھیو آگے تو یہاں بھی آپ لگائیے گا سٹار آگے دیکھے گا نیچٹ کیوشن آپ دیکھے گا راجستان پریٹن وکاس آر ٹی ڈی سی کا مکھیال ہے کہاں پر ہے ساتھیو یہ کیوشن آپ لگا لیجے گا اپورٹنٹ ہم کرنٹ جگہ جو پڑھاتے ہیں سوبر مورننگ والی کلاس گندر جو پریٹن میں باقی ساتھیو اپن چرچہ کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا پریٹن میں باقی اپن بات کر لیتے ہیں پریٹن باقی ستاپنا کب ہوئی تھی ساتھیو یہ ہوئی تھی انیس سو چیپن گندر اور پریٹن نیدیس سال لے کہ ہم نے بھی بات کری تھی ساتھیو نیدیس سال لے کہ جو ستاپنا ہوتی ہے انیس سو انجی پچپن گندر ہوتی ساتھیو آر ٹی ڈی سی کی دیکھیں انیس سو انیاسی گندر ٹھیک ہے نا یہ بھی آپ ساتھ میں دیان رکھے گا تو اس کا مکھیال ہے ساتھیو کہاں پر ہے یہ پوچھا جائے رہا ہے تو مکھیال ہے سیمپل سی بات ہے بہت ہی سیمپل کوئشن ہے یہ اس کا مکھیال ہے ساتھیو راجستان کے اندر ہے کہاں پر ہے راجستان کے اندر ہے ساتھیو راجستان میں کام پر ہے یہ تو پتہ ہی ہے راجستان میں چیاروپسن راجستان گئی ہیں لیکن ساتھیو یہ جیپ پرک اندر اس کا مخیلے ہو جائے گا اور اس کی استاپنا ساتھیو ایک اپریل انیس و انیس و انیاسی کو لکھ سکتے ہیں ٹھیکن ہے اب تاریخ بھی لکھ لیجئے گا اپریل انیس و انیاسو کی اس کی استاپنا ہوئی تھی ساتھیو ٹھیکن آگے بڑھ رہے ہیں ساتھیو یہ RTDC والا آپ کا کیوشن ہیپورٹڈ منے گا ایک لنگ مہات تیوے کس باسا میں لکھا گیا ساتھیو ایک لنگ مہات میں کس باسا میں لکھا گیا بریج سنسکرط راجستانی ہے میواری تیرہ نمبر کیوشن کا کینسر ہوگا تو تیرہ نمبر کیوشن کا ساتھیو رائٹ انسر ہونے والا آپ کا سنسکرط ہو جائے گا کیا ہو جائے گا سنسکرط ہو جائے گا ساتھیو ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ آپ کا بی نمبر صحیح ہوگا تورہ وٹی ہے ساتھیو تورہ وٹی کیا ہے دھنڈاڑی بولی مارواری بولی میواری بولی ہڑوتی بولی تورہ وٹی ساتھیو بتانا ہے یہ ساندھر کیوں سے نہ ساتھیو تورہ وٹی بتاؤ کیا ہے ساتھیو یہ آپ کی ہو جائے گی دھنڈاڑی بولی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا دھنڈاڑی بولی یہ بولی تھی سمانے تک کہاں بولی جاتی ہے ساتھیو دوسہ بھی اس میں اڈھو جائے گا ازمیر بھی اڈھو جائے گا ٹونک بھی اڈھو جائے گا تو ٹونک کے ساتھ میں ساتھیو بہت سارے جلے ہیں جہاں پہ یہ بولی بولی جاتی ہے اسے جاپری جھاڑ سائی پہ بولی بھی کہتے ہیں آگے دیکھیں گا ساتھیو بانس کس سرنیم آتا ہے بانس بتانا آپ کو کس سرنیم آتا ہے بانس اورکش کس سرنیم آتا ہے جھاڑی کس سرنیم آتا ہے یا گھاس کی سرنیم ہے بتاؤ کس سرنیم آئے گا بانس تو بانس ساتھیو آپ کے آئے گا گھاس کی سرنیم آجائے گا بہتی ساندر کیوشن ہے گھاس کی سرنیم آئے گا ساتھیو تو یہاں پہ آپ کا سی نمبر اپسن صحیح ہوگا نیچ کیوشن دیکھو نیچ کیوشن ہے رامگڑ ونیا جی ابھیار نے کام پہ رامگڑ ونیا جی ابھیار نے پوچھا جارہا آپ سے بہتی ساندر کیوشن ہے رامگڑ ونیا جی ابھیار نے جی بتاؤ کیا انسر ہوگا یہاں پہ آپ کا تو یہ رامگڑ کام پہ یہ ساتھیو ستاپن انیس سو بیاسیم ہوئی تھی بتاتے تا انیس سو بیاسیم اس کی ستاپن ہوتی ہے تو کیا انسر ہوگا یہاں پہ آپ کا یہاں پہ رائٹ انسر ہوگا ساتھیو بندی آپ کا رائٹ انسر ہوگا کیا ہو جائے گا بندی آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا تو بندی کر لیجیے گا ساتھیو یہاں پہ رائٹ اینسور آپ کو بتا دوں ساتھیو جو رامگا ڈویس داری والا یہ ہے آپ کا ونے جیو بھیار نے میں بتا دوں آپ کو یہ چوتھا ٹائگ ریجرو ساتھیو راجستان کا کون سا ہے چوتھا ٹائگ ریجرو ہے راجستان کا یہ بھی آپ دھیان میں رکھے گا ٹھیک ہے نا اور بھارت کا یہ باون نمبر ہو جائے گا کون سا جائے گا بھارت کا یہ باون کا نمبر کا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو رامگا ڈویس داری یہاں پہ اینسور آپ کا جو ہ ہونے والا سولہ نمبر کیوسن کا تو وہ سی نمبر انسور یہاں پہ آپ کا صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے نا باغوں کا جتچہ گھر بھی کہتے سے آگے دیکھیں سترہ نمبر کیوسن ہے مٹی کے لونتا ویشارتہ کا ٹھو سوپزار کیا ہے مٹی کے لونتا ایم شارتہ کا جو ٹھو سوپزار کیا ہے بتائیے کیا اس کی لونتا ویشارتہ کو کم کرنا ہے تو ہم نے مٹی کے لونتا ویشارتہ کو کل محلہ پرتلیت بھومی جوتوں کیسان کیا ہے ساتھیو کل پرتلیت بھومی جوتوں کیسان کیا بتانی ہے کتی ہے تو یہ بھی کیوسن آپ کا بنتا ہے اچھا کیوسن دو ہزار پندرہ اور سو لاکھیں انسور بتانا ہے ٹھیک ہے نا تو کیا انسور آپ کا صحیح ہوگا تو بتائیے گا ساتھیو یہاں پہ انسور آپ کا صحیح ہو جائے گا کونسا آنجی تو یہ انسور ہوگا سات پوائنٹ پچھتر لاکھ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اپنے بات کریں دو ہزار دس اور گیارہ کی بات کر لیتا ہے ساتھیو دو ہزار دس کی اور گیارہ کی بات کریں تو پانس پونٹ چھاڑیس لاکھ تھا ساتھیو ٹھیک ہے نا تو یہ وردی ہوئی ہے نا ساتھیو کتنی کی وردی ہوئی ہے یہ ہوئی ہے فورٹی ون ہے پوائنٹ ساتھیو انچو مالیس چورانویں ساتھیو ٹھیک ہے نا اکتالیس پونٹ چورانویں گئی ہے دس کے وردی سربادی جنسے کا وردی در کس میں پائی گئی ہے تو یہاں پہ answer کیا ہوگا ساتھیو آپ کا یہاں پہ answer آپ کا ہو جائے گا بلکل بہت اچھا ساندھر کیوشن تھا ساتھیو یہ کیوشن بھی آپ important لگا لیجئے گا ٹھیک ہے نا تو سربادی جنسے کا وردی در والے کون سے ہو جائیں گا آپ کے بارڈ میر ہو جائے گا ساتھیو 32.5% کی سربادی وردی ہوئی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے نا اس کے بعد میں آپ کا جیسل میر کر لو کون سا کر لوگ آپ جیسل میر کر لوگ 31.8% کی یہاں پہ دس کے وردی ہوئی ہے پھر اس کے بعد جودپور ہو جائے گا سوتیو یہ تین ہی آپ دیانہ کر لوگا ٹھیک ہے بارڈ میر جیسل میر اور جودپور ٹھیک ہے نا اب جودپور میں کتی ہے یہ بھی لکھ لو ستائیس پونٹ ستر ہے سب سے نیونتم جنسے کا وردی تو کہوں یہ سیری گنگانگر کے اندر ہوئی ہے کہوں یہ سیری گنگانگر میں دس پرتیسٹ کی یہ نیونتم محمود ہے ساتھ کی دیانا رکھے گا ٹھیک ہے نیونتم�� دس پرتیسٹ یہ گنگانگر ہو جائے گا ایک نمبر پہ دو نمبر پہ جنجنو ہو جائے گا ساتھی کون سا ہو جائے گا جنجنو ہو جائے گا ٹھیک ہے نا جنجنو بعد پالی ہو جائے گا پالی وض بندی ہو جائے گا یہ چاروں تین چار دو تین یادہ ہو تو ٹھیک ہے گنگانگر پھر آپ کا path جنجنو ہو جائے گا تو یہاں پہ آنسر آپ کا جو جنسے کا وردیkar پچھے گئی تو بڑھ میں اپ notch سکھلو گا نے مرمی سے کون سا گراس یا جمجاتی سے سبت عوں دنرٹی ہیں گراس یا جنجاتی سے جو نرٹی ہیں یہاں پہ آپ کو وہ بتا نا ہے تو آپ کا رائنٹ سکھلو گا ساتھیو والدر نرٹی ہو جائے گا یہ کیو سنپی آپ کو پ Campaign ملتا ہے جتنے بھی جنجاتیاں ہیں انکہ سارے جتنے نرٹیاں ہوتے ہیں ساتھیو وہ آپ سارے ياد میں رکھیں گے خی�� female سارے ياد میں رکھیں گے تو یہ جو آپ کا والا نرتیا ساتھی یہ شروعی شتر کے اندر پر زیادہ پرسید ہے نرتیا یہ بینہ وادی انتر کے کی جاتا ہے اور مہلا پر اس دونوں کے سامل ہو کر ساتھی ایک ارد ورتا کے اندر کے اس کو نرتے کی جاتا ہے آگے دیکھئے گا کیوسن نمبر ایس ہے راجستال میں لگناٹ کوئلہ کے پرمک جماعوں کہاں پہ ہیں یہ بتایا گا تو لگناٹ کوئلہ کا جو جماعہ ساتھی ہو آپ کا ہو جائے گا کپورڈی ہو جائے گا میڑتا اور پلانا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو آپ کا ڈی نمبر انسور صحیح ہوگا یہاں پہ ٹھیک ہے کوئلہ کے چار برکار ہوتے ساتھی ہو انترسائٹ بیٹومنس لگناٹ اور پیٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کا ہوگا کپورڈی میڑتا پلانا صحیح ہو جائے گا جالی پا بھی گرہ ہے نا یہ سارے آپ دیان میں رکھیں گے آگے دیکھو نیچ کیوسن ہے پالی کے وستھ اوڈیوگ کے کارن کون سی ندی پردوسیت ہو رہی ہے تو پالی کے اندرسائٹ یوں وستھ اوڈیوگ ہونے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کونسی ندی پردوسیت ہو رہی ہے یہ بتانا آپ کو بہتر Popular کیوں سے نے تو یہاں پہ انسور ہو جائے گا آپ کا بانڈی ندی ہو جائے گا کیا ہو جائے گا بانڈی ندی آپ کا رائٹ انسور ہو جائے گا ساتھیو بانڈی ندی آپ کو chemical river بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں chemical river river کہتے ہیں chemical river بھی کہتے ہیں آگے دیکھئے گا next question نال ہوائی اڈا راستہ نے کس جلے میں استطعت ہے نال ہوائی اڈا بتا رہا ہے کس جلے میں استطعت ہے نال ہوائی اڈا تو نال ہوائی اڈا کہاں پر ہے تو یہاں پر ہوگا آپ کا بیکہ نیر ہو جائے گا ساتھیوں ہ保ائی اڈا کہاں پر بیکن دیا ہے ساتھیوں یہ بھومی گتہ سینی کوائی اڈا ہے یہ بھی آپ دیکھنے کیے گا بھومی گتہ سینی کا سوائی اڈا جہاں سب سے بڑا بعد تو یہاں پہ انسر ہوگا آپ کا سی نمبر ساتھیوں ہے ہوای اڈا جہاں پہ یہاں پہ نہیں ہوگیا بھیک تو بتائیے کون پرائیون تمر جوتے پھر کس تخت سlanسکرتی اس طرح سے برابط ہوئے ہیں تو یہ بھی کیس ان آپ کا ایپورٹنڈہ ساتھی ہو یا نہیں Lori ceso یہاں پہ یہاں پہ اینسور ہوگا آپ کا پراک ہڑپا یوگین سانسکرتی ہو جائوں تو یہ پراک ایتی 두اسی ہے آپ کا سئی انسور ہو جائے گا ساتھی ہو تو یہ اس کا سبну در ساتھیو کالی بنگا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا کالی بنگا میں کیا ملے ہیں جوتے ہوئے کھیت کے پرمان ملے ہیں جوتے ہوئے کھیت کے پرمان ملے ہیں ساتھیو ٹھیک ہے نا کھیت کے پرمان ملے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بھی آپ دیا رہے گا کالی بنگا یہ انمانگرد کے اندر استیتہ ساتھیو کہاں پہ ہیں انمانگرد کے اندر استیتہ استال دیا رکھے گا اور ندی کونسی ہو جائے گا ندی ہو جائے گا آپ کی گگر ندی کے استیت ہو جیگا گگر ندی ٹھیک ہے نا تو آپ یہ بھی آپ جانے کالی بنگا کے علاوہ وہاں پہ اور کونسی ہے پیلی بنگا ہے اور رنگ مہل ہے ٹھیک ہے یہ ساری بات آپ دھیان میں دکھیں گے ساتھی ہو ٹھیک ہے تو ہنما اس کی خوج اب خوج بھی پوسی جاتی ہے تو خوج لکھ لو انیس سو باون میں عملہ نند گوشنے کری تھی ساتھی ہو عملہ نند گوشنے کری تھی ساتھی ہو اس کے علاوہ ورطمان میں ساتھی ہو کیا ہے اس کے علاوہ بتا دوں یہ آپ پہ جو اس کا اتخانہ نساتھی ہو دو ٹیڑلوں پہ ہوئے دو ٹیڑلوں پہ اس کا اتخانہ تو ساری بات کو آپ دھیان میں رکھے گا یہ اس کیوشن کا رائٹن سوڑ ہوگا ایک پچیس نمبر کیوشن ہے نیمر لکھت میں سے کس اس طل سے موریہ کالین واسطوکاری کے وسیس پر اپت ہوئے موریہ کالین واسطوکاری کا وسیس کونسے میں ہوئے براتھ رنگ مہل آہاڑ یا بڑو پل کہاں سے بتائیے گا تو یہاں پہ آپ کا رائٹن سوڑ ہوگا ساتھی ہو ایک نمبر ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ آپ کا بیراتھ ہو جائے گا رائٹن سوڑ بیراتھ ساتھی آپ کو بتا ہے جیپور میں ہے نا جیپور پراچھر مچھے جنپت کی راجدہ نہیں ہوگی تھی براتھ ہے نا تو یہاں پہ ایک نمبر ہوگا آپ کا رائٹن سوڑ ہالدی گھاٹی کا یودھ کس ورش میں لڑا گیا تھا فرش میں لڑا ہے ہالدی گھٹی یودھ بھی بہت پرسید ہے الحلاج آپ سیمپل سوڑ ہو گیا ہے پھر بھی بتائیے گا ہالدی گھٹی یودھ دھتا تو یہ ہوگا سیسون کا ہالدی گھٹے کہتا تو یودھ ساتھی ہو یہ پانVery جیٹرہ тогда تم تو آگیں گا ٹیک ہے نا تمہارا سوس تیترے گاندر就可以 508 آکارہ جون ساتھی ہو ان اٹھارہ جون پانچون ستشیترہ اب یہ آپ کو بتا دوں اکبر اکبر کا سینہ پاتھی تھا مان سنگ ساتھیوں یہ کہنا مان سنگھ تھا مان سنگھ پراثم اور مارنا پرتاب کے ساتھ میں ساتھیوں مارنا پرتاب کے بیچ میں یود لڑا گیا تھا تو یہاں پہ انسر ہوگا آپ کا ڈی نمبر صحیح آگے دیکھے گا پدمنی اور کرمابطی نیمن میں سے کس کارن بکھیات ہیں پدمنی اور کرمابطی کس کارن ساتھیوں پرسید ہے یہ بتانا ہے پیہر جوہر میہر یا گیت سنگیت کی وجہ سے تو یہاں پہ کیا ہوگا ہے انسر آپ کا یہ پدمنی تو ساتھیوں پتا ہے یہ جوہر کی وجہ سے پرسید ہے جوہر کی وجہ سے ٹھیک ہے نا تیرہ ساتین کے اندر یہاں پہ علاؤدین خلجی اٹیک کرتا ہے اور یہ ساب پدمنی کرتی ہے وہاں پہ جوہر کرتی ہے تو یہاں پہ انسر ہوگا آپ کا بی نمبر آگے دیکھے گا ساتھیوں راجستان میں لوہارگڑ دورک کس جلے میں ہیں لوہارگڑ ساتھیوں بہتی ساندر کیوں سنے لوہارگڑ دورک کہاں پر ہے لوہارگڑ دورک ساتھیوں ماراجہ سورج مل نے منایا تھا کس نے منایا تھا سورج مل نے منایا تھا سورج مل نے منایا تھا تو یہ ہو جائے گا ساتھیوں لوہارگڑ دورک آپ کا براتپور میں ہو جائے گا کان ہو جائے گا براتپور میں آپ کا رائٹ انسور ہو جائے گا ٹھیک ہے نا سترہ سو تیتیس ایسیوں میں ساتھی اس کا نرمان پرارم ہوا تھا اور آٹھ ورس میں اس کو بندنے میں لگے ساتھ یہ ہو اور یہ مٹی سندرمیت درگ ہے لوہرگر ٹھیک ہے نا اور ایک حنوانگر والا اپنا بیٹرنیر درگ ساتھ یہ ہو مٹی سندرمیت ہے تو آگے دیکھئے گا نیچٹ کیوشن گنیشور سبیتہ کس کال سے سبندیت ہے گنیشور سبیتہ کس کال سے ہے ہڈپا لوہر تامبر یا پورا پاشا نکالن ہڈپا بتانے آپ کو ساتھ یہ ہو گنیشور بتانے ہیں گنیشور سبیتہ آپ کو پتا ہی ہے کام پر یہ سکر ساتھی ہو سکر کے نیم کا تھانے کے اندر نیم کے تھانے کے اندر کانتلی ندی ساتھی ہو ندی کونسی ہو جائے گی ہماری کانتلی ندی کانتلی ہے کانتلی ندی تو کیا انسور ہوگا ساتھی ہو اس کی خوشگرتہ کون تھے آرچی اگروال تھے ستر اٹھتر میں یہ بھی لکھے لو ساتھی ہو ساتھ پہ سوڑا سا نا خوشگرتہ آرچی اگروال سیمٹی سیمین اور سیمٹی ایٹھ تو رائٹ انسور جو ساتھی ہو اس کا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تامر یا کانسی یوگ کی ساتھی ہو ٹھیک ہے نا سی نمبر تیس نمبر کیوں سے نیمالکس میں کونسا یوگم سومیلت نہیں ہے ساتھیو یود دے رہے ہیں ان کی تاریخ دیکھیں چاچا ہی گریتی اٹھارہ جون پتر سیترے میں تو ایک نمبر تو صحیح ہے یہاں پہ کوئی دکت نہیں ہے خانوہ یود میں ساتھیو یہاں بھی کوئی دکت نہیں ہے خانوہ یود بھی صحیح ہے بھاگا تو یہاں پندر سو ستائیس یہ بھی صحیح ہے خانوہ یود کے ساتھیو کس کس کے بدے ہوئا تھا یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے نا ہاں جی بابر اور رانان سانگا کے بدے ہوئا تھا یہ آگے دیکھیں گا ساتھیو گریت سومیل کا یود ساتھیو گریت سومیل کا یود پندر سو چمالے سی یہ بھی ہمارا یہاں یہ بھی صحیح ہے ساتھیو دیویر کا یود ساتھیو دیویر کا یودھ پندرہ سو بیاسی لکھاو ہے لیکن یہ پندرہ سو بیاسی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ڈالت אופشن ہے یہ پندرہ سو سو بیاسی لکھاو ہے یہ پندرہ سو بیاسی ہے ساتھی ہو کیا ہے پندرہ سو بیاسی اپکا رائیٹنس پر لگا سو بیاسی لگ دیا یہاں پر پندرہ سو بیاسی کر لے جائیں گے رانہ پرتاب سلطان خان کے مدہ واتھyyہ سو بیاسی ہو highs وجہ tir vergat 身 ہے یہ کیونسن بھی آپ کا اپورٹنٹ ہے ساتھیوں ٹھیک ہے نا کیرتی ستم ہے یہ ویجا ستم ہے تو چیتوڑ گڑھ میں ستیتا ساتھیوں مانا کمبہ نے چاہدہ سوارتالیس میں مانا کمبہ نے کمبہ نے ساتھی اس کو بنایا تھا چیتوڑ گڑھ آپ کا رائٹن سور ہوگا کیا ہوگا چیتوڑ گڑھ رائٹن ہوا ویجا ستم میں ساتھیوں نو منجلہ عمارت ہے ویجا ستم کیا ہے نو منجلہ عمارت ہے ٹھیک ہے نا تو آگے بڑھ رہے ہیں 32 نمبر کیو سن موسی رانے کی شتری کہاں پہ ہے موسی رانے کی شتری تو موسی رانے کی شتری بلکل اچھا کیو سن ہے موسی رانے کی شتری ساتھیوں اسی کمبہ کی شتری یہ ہے اسی کمبہ کی شتری یہ بھی دے رکھے گا 1815 میں سے مہاراجہ بکتاور سنگھ ہوئے موسی مہارانی سمرتی میں بنوائے گئے تھا کیا انسر ہوگا ساتھیوں یہاں پہ ہوگا رائٹ انسر آپ کا الور موسی مہارانی جو آپ کی شتری ہے وہ الور کے اندر ہے کیو سن ایپورٹنٹ ہے ساتھیوں یہاں پہ اپلگا لیجے گا ہڑوتی کا سورنگا ملا ساتھیوں کہا جاتا ہے ہڑوتی کا سورنگا ملا کسے کہتے ہیں پھوشکر چندر بھاگا رام دیور یا پربسر ہڑوتی کا 33 نمبر ایک اکیوشن کیا ہوگا ساتھیوں تو آپ دیکھے گا ساتھیوں جو اڑاتی والا سیترہ اپنا کوٹا جھالا وار بندی بارہ یہ تو آئے گا نا تو چندر بھاگا ملا کان لگتا ہے ساتھیوں چندر بھاگا ملا جھالرا پاتن گندر ٹھیک ہے نا کان لگے گا جھالرا پاتن جھالا وار گندر لگے گا تو وہیں پہ یہ سمپرک اس کا آپ ویسے بھی اس کا لگا سکتے تھے ساتھیوں یہاں پہ 37 بھاگا ملا آڈوٹی کا سورنگا ملا کلاتا ہے ساتھیوں یہاں پہ کارتی سکل 11 سے مارک سے اسے کرشن پنچ بھی تک یہ بڑھتا ہے نومبر بھینے میں لگ بھگا ٹھیک ہے پسو ملا ساتھیوں یہ دیار کھے گا اونٹ ویپار کا ایک پرمہتمون کے اندر آئیے بی نمبر انسور راجستان کے ریتی ریوازوں میں آنوں کیا ساتھیوں آنوں کیا ہے راجستان کے ریتی ریوازوں میں تو بتاؤ یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کیوسن آپ کا ایپورٹٹ ہے ایسے سبت آپ کو ملیں گے کہ آپ پہچان نہیں پاؤ گے آنوں یہاں پہ بھی بیواز کے پسچات دولن کو دوسری بار سوسرال بھیجنا ہے نیکسٹ کیوسن دیکھو 35 نمبر کیوسن ہے راجستان اڑانی ہو جانا سے سبندیت ہے ساتھی اڑانی ہو جانا اب بتاؤ اڑانی ہو جانا تو آپ کی ہائی پرسیدہ آپ کی اگزام کی درشتی سے اڑانی ہو جانا آپ کو پتا ہے سینیٹری نیپکن کے نیو سلک ویترنے سے سبندیت ہے یہ کس سے ہے سینیٹری نیپکن کے نیو سلک ویترنے سے سبندیت ہے یہ ٹھیک ہے نا اب یہ پرارم کب ہوتی ہے اڑانی ہو جانا ساری بات آپ لکھ لو انیس دیسمبر دو ہزار اکیس کو یہ پرارم ہوتی ہے ساتھی ہو ٹھیک ہے نا دو ہزار اکیس کو کیا ہوتی ہے پرارم ہوتی ہے تو یہاں پہ بارہ سینیٹری آپ کو فری ملتے ہیں ساتھی کتنے ملتے ہیں بارہ سینیٹری یہاں پہ نیو سولک ملتے ہیں کتے ملیں گے آپ کو بارہ سینیٹری تو یہ بھی آپ کا کیوشن بڑے گا اڑانی ہو جانا سے تو بی نمبر انسور یہاں پہ آپ کا صحیح ہوگا نیسٹ جی پارٹ نمبر دو آ چکا ساتھیو چھتیس نمبر سے کیوشن سے سٹارٹ ہوگا پارٹ نمبر ایک میں بینتیس کیوشن دوسرے میں دیکھے گا راجستان کا یہاں پہ سمانے یعن سیکسک پریدشت چھتیس نمبر کیوشن ہے کیلہ دیوی کا ویسو پرشید مندیر راجستان کس دل میں ہیں کیلہ دیوی ٹھیک ہے نا کیلہ دیوی کا مندیر کہاں پر ہے ساتھیو یہ دو انسی کی یہ کل دیوی ہے یہ دو انسیوں کی کیا ہے کل دیوی ہے یہ کل دیوی یہ دو انسیوں کی تو تھرٹی سیکس کا انسور کیا ہونے والا میرے ساتھیو بتائیے گا جلدی جلدی تو یہاں پہ آپ کا رائیڈ انسور ہوگا ساتھیو بی نمبر کرولی سبندیت جیسے کیسے کرولی کیسے کیلہ دیوی ٹھیک ہے راجستان کا راجہ پشو کون سا ہے ساتھیو راجستان کا راجہ جو پشو ہے ساتھیو وہ ہو جائے گا چنکارہ ہو جائے گا چنکارہ ہو جائے گا انیس سو اکیاسی میں اسے گوشت کیا تھا راجہ پشو کے روپ میں ساتھیو انیس سو اکیاسی میں اس کیا کیا تھا راجہ پشو کے روپ میں اسے گوشت کیا تھا ساتھیو یہ بھی آپ دیکھے گا ٹھیک ہے نا بیجانک نام ساتھیو چنکارا کا بیجانک نام لکھ لو یہ اپورٹٹ ہے گزیلا ساتھیو گزیلا بینٹی ساتھیو ٹھیک ہے نا یہ نام اس کا تو آگے بڑھ رہے ہیں ساتھیو بھارتی کرسی انساندان پریشت دوارہ راجستان میں راشتی اسطر کے انساندان کے اندر پر استعبت کیے گئے ہیں تو راشتی اسطر کے جو انساندان کے اندر وہ کہاں پر استعبت کیے گئے ہیں بتائیے گا اپسن کے انسار کیا اپسن کے انصار صحیح ہوگا یہاں پہ آپ کا رائٹنسر ہوگا ساتھیو تبیزی از میر اور سیور ساتھیو بھرت پورا آپ کا والا صحیح انصر ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ نوی پنس پر سیو جنم اس کو ابھی بنایا گیا ہے یہاں پہ آپ کا ہو جائے گا ڈی نمبر راج سیکو دوارہ اس طرح پر نوین ائر کار کامپلیکس کہاں ویشت کیا جانا پرستاویت اتا ساتھیو اب بھی بتا دوں جنوین ائر کار کو آپ کو بتا دوں یہ بھی آپ کا بھی بنے گا یہ کام بنے گا ساتھیو بھی فلال یہ بھی پرستاو ہوا ہے جیپر کے اندر بنے گا فلال یہ بھی اور یہ بھی بزرٹ دوہ ہزار 222 Sakhandر اس کی کوشنہ ہو یہ ساتھیو ٹھیک ہے نا تو بتاؤ 39 کا انصر کیا ہوگا تو یہاں پہ انصر ہوگا ساتھی آپ کا بی نمبر ہو جائے گا مانس روہ ساتھیو ٹھیک ہے نا بی نمبر انصر سے ہی ہوگا راجہ میں نریات کو پرسان دینے کے لئے میسن نریاتک بنو کا سبارم کیا گیا ہے میسن نریاتک بنو ساتھیوں اس کا سبارم پوچھا گیا ہے کب کرا گیا ہے چالیس نمبر کیسن آپ کے سامنے تو بتاؤ کہاں سے کیا گیا ہے اب تاریخ میں یہاں پہ آپ کے سامنے لکھ دے رہا ہوں ساتھیوں تاریخ لکھ دے رہا ہوں انتیس جولائی دو ہزار اکیس تو یہاں پہ انسر کیا ہوگا آپ کا یہاں پہ انسر ہوگا ساتھیوں جیپور ہو جائے گا کیا ہو جائے گا جیپور آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا جیپور میں یہ بھی لکھنا چھو سیتا پورا سیتا پورا آپ پر لکھ سکتے ہیں نیکس دیکھو ساتھیوں ایک تاریخ نمبر کیسن راجستان آر ٹی دو ہزار اگیارہ کی کون سے ادھیائی میں ویدیالیا پربند سمیتی ایس ایم سی کا و لیکھ کیا گیا ہے ایس ایم سی کا سکول منیجمنٹ کمیٹی ساتھیوں اس کا و لیکھ کہاں پہ کیا گیا ہے کون سے ادھیائی میں ادھیائی ایک دو تین یا چار ایس ایم سی میں بتائیے گا آپ مجھے کومنٹ میں بتائیے گا جو ایس ایم سی کا ساتھیوں جو ادیخش ہوتا ہے وہ ادیخش کون ہوتا ہے ادیخش ایس ایم سی کا کون ہوتا ہے بتائیے گا سنستہ پردھان سرپانچ اپ سرپانچ یا ابی بھاوہ کے ساتھیوں چیار اپسن آپ کے سامنے ہوں گے تو یہاں پہ 41 کا جو رائٹ ان شر ہونے والا میرے پیارے ساتھیو تو وہ ہو جائے گا آپ کا بی نمبر ہو جائے گا ادھیائے دو آپ کا ہو جائے گا ساتھیو ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ آپ کا کیا ہوگا ادھیائے دو سہی ہو جائے گا بی نمبر ادھیائے دو آگے دیکھے گا ساتھیو سکشا کا عدیقار ادینیم 2009 کے کریانون کے بعد ککشا ککشا ساتھیو اے برباویت ہے کیونکہ ککشا کا عدیقار بھی دیار لے میں ککشا کی سوست آئیو کو پرویت نہیں کرتا ہے جنڈر کے انسار ادھک سمجھاتی ہے آئیو کے انسار ادھک سمجھاتی ہے آئیو کے انسار ادھک بھی سمجھاتی ہے تو ککشا ککشا بتائیے گا سکشا جو عدیقار ادینیم 2009 کے کریانون کے بعد کیسا ہے 42 کا جو رائٹ انسر ہونے والا ہے وہ ہے ساتھیو آئیو کے انسار ادھک سمجھاتی ہے ٹھیک ہے نا ایک اپریل 2010 کو سمپون بھارت میں آئیو 2009 لاغو کیا گیا ہے کس راجے کو شوڑ کر ساتھیو کس راجے کو شوڑا ہے آئیو تحت تو یہاں پہ انڈرزہ پردیس ہوگا تیلنگا نہ ہواکر لوگ جن مکشمیر یہاں پہ نہیں ہوگا ساتھیو ٹھیک ہے نا تو آپ سیمپل سا کیوشن تھا 43 تو یہاں پہ آپ ڈی نمبر انسار لگا سکتے ہیں ساتھیو ٹھیک ہے نا ڈی نمبر آئیو یہ جو لاغو کب ہوا تھا ایک اپریل 2010 کو یہ لاغو ہوتا ساتھیو ٹھیک ہے نا یہ بھی آپ دینے رکھے گا تو یہاں پہ آپ کو پتا ہے جب بھی کی جن مکشمیر میں دہرہ 37 کے پراداؤنے کے چلتے اس کی منظوری نہیں دی گی تھی ساتھیو ٹھیک ہے نا اور 31 اکٹوبر 2019 کو وہاں بھی آٹی لاغو ہو گیا تھا کب لاغو ہو گیا 31 اکٹوبر کو 31 اکٹوبر 2019 کو ٹھیک ہے نا جیسی وہ دہرہ 33 سیونٹی اس کے بعد میں یہ لاغو ہو گیا دھیان رہے گا بھی آپ تو شروع میں پوچھا گیا یا آپ پہ شروع کے اندر نہیں تھا ساتھیو آرٹی اید 2009 کی دہرہ چار کے انصار یدی کوئی بالک 13 ورس کی عمر کا ہے اس سے پرویش دیا جائے یا نہیں یدی ہاں تو کونسی ککشہ میں پرویش دیا جانا چیئے ساتھیو یدی ہاں ہے تو کونسی ککشہ میں پرویش دیا جانا چیئے عمر کھتی ہے اس کی 13 ورس ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ساتھیو 13 ورس کا بچہ کونسی ککشہ میں اپنا دے گا تو ککشہ 8 کے اندر ساتھیو ٹھیک ہے نا ککشہ 8 میں اس کو ایڈیویشن ملے گا بلکل ڈائریکٹ ایڈیویشن ٹھیک ہے نا تو 8 کے اندر اس کا آپ کا رائٹن شروع گا یہ آرٹی 2009 کے انصار ساتھیو دیا رکھے گا سی ٹی ای ادھیاپک شکشہ محمد اللے ہے کہ کارے کرموں میں نیمن میں سے کونسا سملت نہیں ہے کونسا سملت نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کا جو ہو جائے گا ساتھیو وہ ہو جائے گا ڈی نمبر ادھیاپک شکشہ کے لئے سیوہ سارتیں ساتھیو یہ سملت نہیں ہے باقی پورو سیورات شکشہ کارے کرم یہ سیورت ادھیاپک یہ تین تو ساتھیو کیا ہے یہ تین تو آپ کے ای سامیل ہو جائیں گے لیکن آپ کا سامل کون سا نہیں ہو رہا یہ سامل نہیں ہو رہا تو یہاں پہ انسر ہوگا دی نمبر نیکس کیوشن دیکھو نیکس کیوشن آپ کے سکرنگوں پر نننی کلی یوزنا کا سبند کس جلے سے ہے ساتھوں کن جلوں سے ہے نننی کلی یوزنا بتاؤ بہتی ساندار کیوشن ہے نننی کلی یوزنا تو یہاں پہ آپ کا رائٹ انسر ہوگا ساتھ یہ اودیہ پور ہوگا کیول کیا ہوگا کیول اودیہ پوری ہی ہوگا ٹھیک ہے نا دو ہزار چھ سات میں اس کی شروعات کری تھی دو ہزار چھ سات میں اس کی کیا گئی تھی شروعات کری گئی تھی آگے دیکھیں گرامین بالکہوں ہے تو ٹرانسپورٹ واؤچر یوزنا کا پرارم کیا گیا ہے گرامین محلاؤں کے تو ساتھیو تو یہاں پہ کیا انسر ہوگا آپ کا 47 کے اندر 47 کا ساتھیو جو رائٹ انسر ہونے والا ہے وہ کیا ہوگا تو یہاں پہ انسر ہوگا ساتھیو دو ہزار سترہ اٹھارہ ہو جائے کیا ہو جاگہ سترہ اٹھارہ ساتھیو جو چھے سے چودہ برس کے جو بچے ہوتے ہیں ساتھیو ان کے لئے رجز کرنے کیا کیا ہے جو پریوہن ساتھیو آپ کو عدد پریوہن بچور یوزنا شروع کری گئی ہے جس کے اندر کیا ہوگا پرارمی شکشہ کے لئے مپت شکشہ کی سوویتہ پریوہن کی سوویتہ رہے کے ساتھیو ٹھیک ہے نا مپت اپنے وہ پریوہن ہے ہم اللہ گاڑیوں میں گھوم سکتے ہیں کوئی قرآن نہیں لگے گا شکشہ وانی میں پراتھمی گھرک کے لئے مینہ کی کہانی کا پرشان سمیں کتنا ہے ساتھیو شکشہ وانی میں پراتھمی گھرک جو ہوتا ہے مینہ کی کہانی کا سمیں کتنا ہے یہ بتانا آپ کو تو بتاؤ کارٹو نہ ساتھیو مینہ کی کہانی تو یہاں پہ انسور ہوگا پندرہ منٹ کا ساتھیو بی نمبر انسور یہاں پہ سہی ہوگا آپ کا آگے دیکھو نیکسٹ کس ادینیم کے دوارہ اسٹ انڈیا کمپنی نے بھارت میں شکشی پربندن پرشاسن کا ادھکار اپنے ہاتھ میں لیا تو کس ادینیم کے دوارہ بتانا اسٹ انڈیا کمپنی نے بات تو یہاں پہ انسور کیا ہوگا آپ کا رائٹ انسور ہوگا ساتھیو بلکل ایک نمبر ہوگا اٹھارہ سو تیرہ کا چارٹر ایٹر ساتھیو اٹھارہ سو تیرہ کا چارٹر ایٹر اپ کا رائٹ انس ہوگا ساتھیو یہاں پہ سامل جو نہیں ہے وہ شکشاہ منتری سامل نہیں ابھی بھاوق تو سامل ہے ساتھیو شاتر بھی ہے لیکن شکشاہ منتری سامل نہیں ہے ٹھیک ہے نا نہیں پوچھا جارہا آپ کا رائٹ انسور تو آپ بھی نمبر لگا سکتے ہیں راجستان میں دیوتاؤں کی سال ساتھیو دیوتاؤں کی سال کہاں پہ ہے اپسن کے انصار بتائیے گا ایک آور نمبر کیسن کے اندر دیوتاؤں کی سال پوچھے گئے آپ سے تو یہاں پہ دیتا ہوں سال ساتھیو جودھ پور یعنی کی منڈور منڈور کے اندر ساتھیو یہ سال ہے آپ کی اور سوڑا ویروں کی آکرتی ہے کہ چٹان پر کھورج دے کر ساتھ کو بنائی گئے ٹھیک ہے نا آگے دیکھو نیچٹ کسن سکر صاحب پیر کی درگاہ کہاں شتیت ہے یہ کسن بھی ساتھیو لگاؤ یہ جتنی بھی سکر صاحب پیر کی درگاہ ہے یہ بہت وار پہلے ایکزام سکر صاحب سے تو رائٹ انسر کیا ہونے والا ہے ساتھیو بتائیے گا تو آپ کا رائٹ انسر ہوگا بلکل نر ہیڈ ساتھیو جن جنو گندر ٹھیک ہے نا یہ نر ہیڈ گندر کیستیت ہے سکر صاحب پیر کی درگاہ آگے دیکھے گا راجے سرکار کی کاریوں پر چچا کرتے ہوئے سواستے جل یادتا ہیویت اتیادی سے سبتید مددوں پر چچا کی جا سکتی ہے جس میں ساتھیو جس میں کیا اپسن پڑھ لیجئے گا اور انسر دو ساتھیو کیا انسر ہوگا تو اس کا جو رائٹ انسر ہوگا ساتھیو وہ ہوگا آپ کا جسے جس میں ودیارتیوں کو سبھی کے لیے بہتر سویدائیں پانے ہیں تو آندولن عجید کرنے کے لیے سجد کیا جاسکے تو بی نمبر انسر یہاں پہ آپ کا سہی ہوگا نیسٹ کیوشن چوپن نمبر کیوشن ہے راجے سرکار کی یو جنو میں نیمن میں سے اے ستیا قطن ہے تو اے ستیا قطن پوچھا جا رہا آپ سے تو بتائیے گا اے ستیا قطن کون سا ہے صرف اے ستیا چھاڑنا دوستو آپ کے یہاں پہ ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ کون سا اے ستیا ہو جائے گا دیکھئے گا ساتھیو ویڈیو کول ویڈیو وال پرتیک پتزائے سمیتی میں سہگار ناوچان کا لائی پرسان کیا جائے گا یہ تو ستیا ہے راج نیٹ پرتے گرام پچھا ہے تس طر پر ایک 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 نیٹ پر کا ساتھیو بلکل راج ای سائن پرمانک ڈیجلیو پرمانترہ ساتھیو یہ غلط ہے اور آرکی سیل راجس کے سیری شتروں میں سوچنا پر جو یہ بھی غلط ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کا تین اور چار صحیح ہوگا اور ڈی نمبر انسور آپ کا صحیح ہوگا چوپن نمبر کیسن ہے اس کا ڈی نمبر انسور کر لیجے گا صحیح بلکل آگے دیکھے گا ساتھیو جو آرکی سیل ہے نا یہ دورست گرامن شتروں کی یوجنہ ہے کانکی ہے دورست گرامن شتروں کی یوجنہ ہے یہ بھی آ رکھے گا اور آگے دیکھو نیسٹ کیسن 55 نمبر کیسن آپ کے سکرین اوپر ہے نئی سکشہ نیتی کی تحت باریوی کا اکشہ تک کی پڑھائی کو نیمن میں سے کس فورمولے دوارا چار چرنوں میں بانٹنے کا پرستاؤ کے بھی ڈیٹ نے کر دیا ہے منظور تو وہ کیا ہے ساتھیو بتائیے گا چار چرن کون کون سے ہوں گے آپ کے ہاں جی تو یہاں پہ کیا ہوگا ساتھیو پہلے ٹین پلس ٹو ہوتا تھا نا ساتھیو ٹین پلس ٹو اب یہ چار چرن ہوں گے کیا ہوگے چار چرن کون کون سے ہاں جی چار چرن ہوں گے ساتھیو پانچ پلس تین پلس تین پلس چار ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ کیا ہوگا ساتھیو یہاں پہ آپ کا پچپا نمبر کیوں سے نا یہاں پہ آپ کا سی نمبر ہو جائے گا صحیح کیا پانچ تین تین چار یہ ساتھیو بی نمبر کے اندر ہے ٹھیک ہے نا یہ بین میں میچ ہو رہا ہے تو یہ آپ کا بی نمبر انسر ہوگا ساتھیو پانچ پلاؤ دیکھے گا ساتھیو آپ نے بات کر لیتے ایز کی یہ تین سے آٹھ تک ساتھیو یہاں پہ پانچ ساتھ ہو رہا ہے پھر آٹھ کے بعد میں گیارہ یہاں پہ تین کا پھر گیارہ کے بعد چودہ یہاں پہ تین کا اور پھر چودہ کے بعد میں چار کا اٹھارہ تک ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ چار ہو جائے گا پانچ تین دول تین ہوگا ساتھیو پھر چار آئے گا یہاں پہ بی نمبر انسر آپ کا سی ہوگا راجہ مہا دیویگتا اس کی نکتی کون کرتا ہے تو ساتھیو اس کی جو نکتی کرتا ہے وہ کرتا ہے راجہ پال کرے گا سبندیت راجے کے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ آپ کا اسی نمبر انسر صحیح ہو جائے گا ورطمال میں راجہ پال ساتھیو کل راج مشر ہے یہ بھی آپ دیانے میں رکھے گا ٹھیک ہے نا اور آپ کو بتا دیتا ہوں ساتھیو ابھی حال خلال کے اندر آپ کا جو نیتا پرتی بخش نیتا تھے ساتھی گلاب چند کٹاریا ان کو بنایا گیا اسم کا راجہ پال کس ہاں بنایا گیا گلاب چند کٹاریا کو اسم کا راجہ پال بنایا گیا ہے یہ بھی آپ دھیان میں رکھئے گا ساتھیو ٹھیک ہے نا آٹھ بار یہ ویدائے گا رہے چکے ہیں اپنے جودھے پور سے اور ایک بار یہ سانسد بھی رہے چکے ہیں وہاں سے آگے دیکھو نیشٹ آپ کو پوچھا گیا سومیلت جو نہیں ہے انساندان کے اندر تیجارہ ساتھیو یہ تیجارہ اس میں لیتا نہیں ہے راجشہ جو بیج مسالہ ماشاءاللہ انساندان کے اندر راجشتان کے ازمیر جلے میں ساتھیو ڈوماڈا گاؤں کون سا ہو جائے گا ڈوماڈا گاؤں کام پر آئیے ازمیر کے اندر آشتیت ہے یہی ہو گیا آپ کا کہ اندر سوسک چھتر انساندان سانستان ساتھیو کاجری جدپور میں ہیں راجشتہ سوسک چھتر دیوگوانی کی ازمیر کے اندر ساتھیو بینچوال آئیے ہو جائے گا آپ کا اور راجشہ سرشو انساندان کے اندر شیور ساتھیو یہ بھی سہی ہے یہ بھی سہی ہے یہ بھی سہی ہے لیکن آپ کا یہ سہی نہیں ہے ایک نمبر انسور آپ کا سہی ہوگا پانی کے میٹر بجلی کے میٹر بنانے کا کار کھانا کار ساتھیو پانی کے میٹر ساتھیو ان کا اور بجلی کے جو میٹروں ساتھی ہو ان کا کار کھانا کہاں استیت ہے کہاں پہ کار کھانا استیت ہے یہاں پہ انسر کیا ہوگا آپ کا جیپ رائٹ انسر ہوگا سی نمبر سہری شہطر کے سٹریٹ ویڈنس ویسیوہ شہطر کے بیروزگاروں کو سوروزگار ویروزمرہ کی ضرورتوں کے لیے اندرہ گاندھی سہری کریلیر کارڈ یوجنا کب سے شروع کری گئی ہے اندرہ گاندھی کریلیر کارڈ بتانی آپ کو یوجنا کب سے شروع کری گئی ہے ساتھیو بہتی ساندر کیوں سے نہیں ہے تو یہاں پہ کیا انسر ہوگا فیپٹی نین کا تو فیپٹی نین کا زیادہ تنسر ہو جائے ساتھیو آٹھ اگست دو ہزاری کس ہو جائے کیا ہو جائے گا آٹھ اگست دو ہزاری کس ہو رہا ہے کیا دیکھیں دوارہ تھوڑے ایک وارت پھر چیک چکٹ کرتے ہیں ساتھیو دیکھیں ساتھیو تھوڑا سا کریشن کے جیگہ بار آگست دو ہزاری کس کیا ہے بار آگست دو ہزاری کس ہے اور پرثم ساتھیو یہ کارڈ جو اپنے لینے والے تھے ساتھیو وہ تھے لابارتی کون تھے پنک کا جسرما ساتھیو یہ پرثم کارڈ اپلد کروایا گا تھا تو یہ بھی آپ دیانو کھے گا آگے دیکھیں گا نیسٹ کیوشن ساتھ امر کیوشن ہے بھور کارے کرم سبندی تھے ساتھیو پہلا اپسن دیکھیں گا پراتھمی چکشیا کے سارجنی کرن سے آگے دیکھو نیسٹ دوسرا اپسن ہے نیسولک چکشیا سوا اپلد کرنے سے گرامین پریٹن سے یا بیکشا برتی روکنے سے ساتھیو تو یہاں پہ بیکشا برتی روکنے سے ہو جائے گا آپ کا ٹھیک ہے نا تو سکسٹی جو کیوشن آپ کا یہاں پہ انسور کیا ہوگا ہاں جی ڈی نمبر انسور آپ کا صحیح ہوگا بھور کارے کرم ساتھیو ٹھیک ہے نا راجستان کوشلے آجیو کا وکاس نکم کے دوارہ یہ کارے کرم چلایا گیا تھا ساتھیو ٹھیک ہے نا بیکشا برتی روکنے کے لیے یہ کارے کرم چلایا گیا تھا ٹھیک ہے یاد رہ گا نا ساتھ میں تو یہاں پہ انسور آپ کا ڈی ساگن میسن اندر دونس 4.0 کی شروعات کی گئی تھی ساتھیو ساگن میسن اندر دونس کی شروعات کچھ کی ہے کب کری گئی تھی تو بتائیے گا ساتھیو تو یہاں پہ انسور ہوگا آپ کا ساتھ فریر 2022 کو ساتھیو کب کری تھی ساتھ فریر 2022 راجہ کے ٹی بی روگیوں کو سماجک سیوگ اپلاد کرانے کے لیے راجہ سرکار دوارہ جن سیوگ پرات کرنے کے ادیسے سے راجستان نیکشہ ہے سمجھل یوزنہ کا سبارہ میں یہ نیکشہ یہ ساتھی ہو یہ تو بہت دوار اگزامیں ون پال وغیرہ میں پوچھا گیا تھا تو آپ اس کیوشن کو ساتھی تھوڑا ایپورٹن لگا لیجے گا جو ٹی بی سے یہ نیکشہ کی یوزنہ ہے سمجھل یوزنہ اس کا سبارہ پوچھا گیا ٹی بی سے سبار دیتی ہو یوزنہ ہے تو آپ کا رائ ach answer ہوگا ساتھی ہو یہاں پہ آپ کا بی نمبر מی pessoas22 کو ساتھی ہو اس کا سبارہ میں کیا گیا تھا ٹھیک ہے آگے دیکھو next کالی بھائی بھیل وہ دیوندین یوزنہ کے تحطے میں داوی شاتروں کو اب کتنی شکوٹی دی جائے گی ساتھی ہو کالی بھائی بھیل وہ دیوندین یوزنہ کے تحطے پوچھا گیا جو самыхésus شاتروں کو اب کتنی شکوٹی دی جائے گی پندرہ سٹھارہ سترہ یا بیس تو یہاں پہ کیا ہوگا آپ کا انسور تو یہاں پہ انسور ہوگا جاگا ساتھی ہو آپ کا ڈی نمبر ہو جائے گا کیا ہو جائے گا بیس ہزار ہو جائے گا ٹھیک ہے نا بیس ہزار آپ کا انسور صحیح ہو جائے گا پہلے تیرہ جارتی پھر بیس ہزار کر دیا آبے دیکھو راج سرکار نے مہتمہ گاندھی نرے گا یوزنہ کے تحت جن جاتی اور ویسے سیوگی جن سرمیکو کو ویتی ہے ورس 2021-22 میں کتنے دن کا اترکت روزگار اپلود کروانے کا نرے لیا گیا ہے ساتھی ہو کتنے دن کا روزگار عوش ملے گا آپ کو اترکت تو ٹونس نمبر کیوزن ہے اس کا آئیٹن سا کیا ہوگا تو پہلے تو ان کو سو دن تو پہلے دیا جا رہا تھا اب سو دن کا اترکت مل رہا ہے ساتھی ہو پلس ہو گیا تو دو سو دن کا بھی مل رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ انسور آپ کا بی نمبر ہوگا سو دن کا اترکت مل رہا ہے اور اب ٹوٹل یہ دی پوچھا جائے تب دو سو دن مل رہا ہے ویسے اس کیوشن کا رائٹم شروع کا بی نمبر نیسٹ کیوشن ہے ساتھی ہو آنتین کیوشن ہے ساتھی ہو کلاس تھوڑی زیادہ لمبی اور یہ اس لئے اس کو دو بھاگوں میں بانٹ رہے ہیں یہ دی کلاس اچھی لگی تو ساتھی ہو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ٹیلی گرم چینل بھی ہمارا جوئن کر سکتے ہیں اور اپنے دو سو تک بھی شیئر کر دیجئے گا آگے دیکھا 65 نمبر کیوشن ہے شک 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 شکر میں چلا جارے سمائل کارے کرم کا کیا نام ہے ساتھی ہو سمائل بہتی ساندر کیوشن ہے ساتھی ہو سمائل کارے کرم یہ چیار بھاگوں میں ساتھی ہو چیار پارٹوں میں چل رہا ہے یہ سمائل ساتھی ہو ابھی یہ چیار سمائل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے نا بتاؤ 65 نمبر کیوشن کا کیا انسور ہوگا تو یہاں پہ انسور ہوگا ساتھی ہو تو یہاں پہ آپ کا دی نمبر انسور ہوگا تو آپ کا دی نمبر انسور صحیح ہو جائے گا یہاں پہ تو ہی ساتھی ہو کلاس کیسے لگے آپ مجھے کومنٹ کے مادر سے بتا سکتے ہیں آپ کے کومنٹ ہمیں موٹیوشن کام دیتے ہیں تو آپ کومنٹ بھی کیا کریں گے اور دوستوں تک شیئر بھی کیا تھینکیو سو مچ ساتھی ہو سبی کا دھنیواد